اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیدیت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں میرے نامے رحمان انور اور میں ہوں علی حسن اور میں ہوں زفرق بار اور بھئی ویڈیو کا ٹائٹل ہے سبام گل 104 سوریہ کمار یادہ 46 سٹرائک تو بھئی بہت ایک بار انڈیا نے دھویا ہے کمال کے بھئی رانس تھے اور اوپر سے بھئی سبام گل نے انڈ کر دی ہے باقی آگے سبام گل بھئی سبام گل یار شیئر گیا ہے آپ بھی دیکھنے دینا باقی آگے بھئی دیکھتے ہیں ویڈیو تو کرتے ہیں سٹارٹ سبام گل نے بتا دیا پوری دنیا کو آنے والے چار پائنس آل ہیں اس پہ میں رول کرنے والا ہوں پورے ورڈ میں وہ اس ورلڈ پر رول کرے گا اور دیکھیں جس طرح وہ فارم میں آئے ایشیا کپ میں ایشیا کپ وینر اب وہ ورلڈ کپ میں اتنی فارم میں ہے تو ورلڈ کپ کون روکے گا اس کو جس طرح تھے اسٹریلیا کے خلاف سیریز رکھے ہیں اور اپنے مین پلیئر بٹھا کے نا دوسری ٹیویوں کے خلاف نے خوف پیدا کر دیا بھئی میری بیٹنگ ایسی گیا انڈیا نے چار بالے چار چھکے یار اس نے تو ہلا کہ ونڈے میں چار بالے چھکے مزاق بنا کر رکھ دیں اسٹریلیا کے بالنگ لائن کو آج بھی کچھ لوگ ہمارے پاکستان یہ کہیں گے کہ سر انڈیا نے پیسہ چلایا ہو یہ جو چار سو بنایا ہے تو آپ کو آج ہی یہ میرا پیان لے لیں کہ ورلڈ کم من جو ہوگا ان ویسٹ ایوارڈ جو ہوگا ان بیٹنگا وہ اسی کو ملے گا شومنگل کو ملے گا ایک ہوتا سٹار بنانا ایک ہوتا سٹار پیدا ہونا تو یہ سر وہ ہے السلام علیکم سر انڈیا نے 399 کا ٹارکٹ دے دی ہے چار سو کا ٹارکٹ دے دی کیا پھر لگتا ہے اسٹریلیا چیز کر پائے کہ اتنا بارے ٹارکٹ دو آؤٹ ہو گئی ہے سب بات چھوڑیں تو جو سوریا کمار کا کم بیک ہوئے اوڈی آئی میں چار بالے چھکے اس نے تو ہلا کہ ونڈے میں چار بالے چھکے مزاق بنا کر رکھ دے اسٹریلیا کے بالنگ لائن کو تو دیکھیں آپ جس طرح سوریا کمار کا کم بیک ہوئے سوریا کمار جس طرح پلیئر ہے پورے دنیا کو بتائے جس طرح جس طرح پلیئر ہے اس نے پہلا چھکے ہی پیچھے مانا ہے سٹائلش پلیئر ہے ہمیں ایسے چھکے تو ہر سب مار دے بٹلر بھی مار دے روٹ بھی مار دے سٹوکس بھی مار دے سب بڑے پلیئر مار دے لیکن اس کا سٹائل ہے مارنے کا وہ چھکا دیکھنے کا مزہ آتا ہے سر کیا ہوگا آپ کو کیسی باتیں کہہ رہے ہیں بھائی جان سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کچھ بھی نہیں ہونے والا صرف میچ دیکھیں مزہ لیں جو کچھ آج انڈیا نے آپ کے سامنے شوک کروایا اپنا آپ کہ تو مزہ آ گیا یار اس کو کہتے ہیں کہ محنت کیا ہوتی ہے اور کسی بڑے یونٹ کی نا مزبانی کرنا کیا ہوتا ہے ایک ہم تھے جنہیں پتا تھا کہ ایشیا کب کی ہم نے مزبانی کرنی ہے لیکن ہم لیکس کھیلتے رہے پیسہ پیسہ اور پیسہ ایک انڈیا ہے بھائی پاکستان کے پاس ایک نمبر کے بولنگ بیٹنگ سب کچھ کسی کو پتا بھی نہیں دا کہ انڈیا یہ کچھ کرے گا انڈیا کے پاس یہ ہے میں یہ انڈیا نہ کریا آجو ساٹھ پہ دو آؤٹ ہو گیا آگے وہ کیا کریں گے بھائی سر ڈیوڈ وارنر کھڑا ہوئے اکیلا ڈیوڈ وارنر کیا کرے گا اکیلا ڈیوڈ وارنر کیا کرے گا آپ دیکھیں ہماری ٹیم میں خالی پاپاہ آدم کچھ بھی نہیں کرے گا جس طرح ڈیوڈ وارنر اکیلا کیا کرے باقی تو کھیڑنے والے ہونے چاہیے بھائی اور جس طرح انڈیا کی بولیں گے پچھلی بار کہ آپ نے دیکھا نہیں ہیں انہوں نے کس طرح وقت اٹھائے ہیں باقی شومنگل کی بیٹنگ دیکھ لیں بابرا تم کا ریکورڈ توڑنے ہی ہوالا ہے شہرہ سائیر کو دیکھ لیں کتنی سارے بیٹس میں ہیں شومنگل کی بات ہی نہ کریں شومنگل نے بتا دیا پوری دنیا کو جو آنے والے چار پانچ سال ہیں اس پہ میں رول کرنے والا ہوں پورے ورڈ پہ وہ اس ورڈ پہ رول کرے گا اور دیکھیں جس طرح وہ فارم میں آئے ایشیا کپ میں ایشیا کپ وینر اب وہ ورڈ کپ میں اتنی فارم میں ہے تو ورڈ کپ کون روکے گا اس کو ہمیں تو کوئی نہیں لگ رہا تھا ہمیں تو صرف یہی لگتا تھا کہ یا ہیزل ووڈ لوگ یا پیٹ کمنٹس لوگ اس کو روک لیں گے کیونکہ ہم سلو وکٹے ہیں ہمارے اتنے کوئی خاص بالر نہیں جس طرح یورپن کنٹریز کے بالر ہے پر جس طرح انہوں نے دھولائی کر دیا مجھے تو اب نہیں لگ رہا یار وہ کسی کو چھوڑنے والے ہیں تو میں جی جے گا انڈیا ایزلی چار سو سکور بنا دیا ڈیویڈ وارنر کھڑا ہوئے چار سو سکور بنا دیا ڈیویڈ وارنر تین باریں لے کے آجائے پھر بھی نہیں بنائے گا تو ورلڈ کم میں کتنا ڈیجریس ہوگا انڈیا یار انڈیا نے تو بتا دیا اور کتنوں کو ہرا ہے اس نے آدھے پورے ایشیا کو ہرا ہے جتنے بھی اس میں ٹیمز تھی اور پہلی سیریز ان کی یورپن کنٹری اسٹریلیا کے ساتھ کتنی بڑی اسٹریلیا او ڈی آئی کی نمبر ون ٹیم تھی اس نے اسٹریلیا کو بھی ہرا دیا اور اب ان کے لئے کوئی اور خطرہ ہے ہی نہیں انگلینڈ نیوزیلینڈ وہ تو ان کو اسی لئے ہرا لیں گے کیونکہ جب انہوں نے اسٹریلیا کو ڈامینیٹ کر دیا تو یہ انگلینڈ اور نیوزیلینڈ اس کے لئے ہلوا ہوگا جس طرح شمان گل مار رہے ہیں گراد کولی روحی شرما اور آردک پانڈیا یہ میچ میں نہیں بھی کھیر رہے ہیں بمراہ بھی آج بھی میچ میں نہیں کھیر رہا دیکھیں نا ان کے بغیر کتنے اچھا پرومر سے یار وہی تو آپ کو بتا رہو انڈیا اس ٹیم اپنے تین ٹیمیں بنا چکی ہے اپنے ینگسٹر کو چانس دے کے اور تینوں ٹیمیں ان کی ساری ورڈ کے سینئر ٹیمز کو ہرا رہی ہے جس طرح ان کی جونئر پرفارم کر لیں ان کے سینئر کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس طرح شمان گل نے پرفارم کیا شریح سیئر کا کم بیاک ہوا کس طرح اس نے مار رہا ہے اور اس کے بعد اس نے مار رہا ہے راہل دے ففٹی مار دے سوریا کمار بہتر بنا دی چونتیس گیندوں پر یار یہ یار یہ والا کونفیڈنٹ ہمارے پلیئرز میں کب نظر آئے گا یہ وکٹ میں کھڑا ہوئے ہیں پتہ ہی نہیں آؤٹ انہوں نے ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہمارے پلیئرز میں یہ صرف خواب میں آ سکتا ہے کیونکہ ہماری وکٹ گئرز ہے اس کے بعد اگر ہم بابا عظم کو آؤٹ کروا دیں تو ہمیں کائی سے بھی امید نہیں ہوتی جو ہم دو سو بھی چلے جائیں بلکل ہم بلکل انڈیا آؤٹ اوف سلیبس ہے ہم پورا میڈیا انڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ٹیم بہت سٹرونگ جائے گی پاکستان یہ کر دے گا وہ کر دے گا آج پاکستان ٹیم کس جانے پر کھڑی ہے انڈیا دیکھیں شمل ویراد کولی روحی شرما اور حردک پانڈیا جیسے میل پریز کے بغیر کتنی جی پرفارمس کر رہے ہیں سر میں کہتا ہوں کہ کمال ہو گیا اپنا میڈیا کی بات بات کی تو بھئی ان کو تو چپ لگ گئی ہے ان کو آپ سمجھے نہیں آنے کہ یار ہم پیسے کہاں سے پکڑے ہیں کس پر بات کرنی ہے وہ تو ایک ٹاپک ہو گیا لیکن یہاں پہ ہم گل کی بات کریں تو سر وہ تو یا کمال کا پلیئر ہے اور وہ آنے والا جو ہے وہ ویراد کولی ہے ٹھیک ہے ابھی لوگ کہتے ہیں اسے دوسری بار یہ کہ اس نے جس طرح ایک ہوتا سٹار بنانا ایک ہوتا سٹار پیدا ہونا تو یہ سر وہ ہے اور اب وہ لاسٹ بھی ہم دیکھیں بڑا کم آج کل جیسے پہلے ہم بات کر رہے سچن کی اس کی شوے بختر کی اس طرح کے بڑے بڑے نام دن اب وہ ذرا آنا مشکل ہو چکے تھے لیکن یہ جو آیا ہے ہر بندے کے نام پر گل گل اور گل ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے اور ہم آنے والے ٹائم میں سار یہ جو ہے ہر ٹیم کو یہ وقتہ ڈالے گا ورلڈ کب میں بھی یہ اچھا اور میں تو آپ کو آج یہ میرا بیان لے لیں کہ ورلڈ کم میں جو ہوں گا بیسٹ ایوارڈ جو ہوں گا وہ اسی کو ملے گا پاکستان کے انڈیا کے خلاب کیا کرے گا کیونکہ دیکھیں آپ کو لگتا ہے پاکستان کے انڈیا کے خلاب 400 سکور کر سکتے ہیں اس ٹیم پہ بیان دینے والی بات ہے پاکستان کی جو ٹیم ہے اس پہ ہم اس پہ بات کریں چلے آپ کہہ رہے ہیں تو یہ جائیں گے سلفیاں لیں گے ٹک ٹک بنائیں گے مزے لیں گے جو جتنا وہ ویزا ہے واپس آجیں گے اور کیا ہونا کچھ بھی نہیں ہونا اور پاکستان نہیں ہے تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے میں کہتا ہوں جواد ہے بڑا ٹیم سے یہ کہا گیا تھا اور بڑا مزے گا اور ہم پاکستانی ایک اور بات ہے اب یاد رکھئے گا آج بھی کچھ لوگ ہمارے پاکستانی یہ کہیں گے کہ سر انڈیا نے پیسہ چلایا ہو یہ جو 400 بنایا ہے پاکستانی پھر بھی نہیں مانیں گے کیونکہ ہم سچ بتا نہیں سکتے تو سچ بول نہیں سکتے ہمارے اندھا یہ بڑا مسئلہ ہو چکا ہے ہمیں اب کہنا چاہیے کہ بھائی جیسے بھی لاسٹ ایک وہ کچھ دن پہلے یہ بڑا ایک ٹاپک وائرل دا کہ جی انڈیا نے شیاں کا میں پیسہ چلایا ہے سری لنکا پہ پیسہ چلایا ہے پاکستان پہ پیسہ چلایا ہے اکل کے اندھوں آج بھی کہا دو کہ اس نے پیسہ چلا دی گئے سورا کمار یادب نے پچیس بول کے اوپر سیونٹی ٹو کی ہے ہمارے پاس ایک ٹائم میں ابھی محمد آسف آلی سوری آیا آیا تھا تو نا وہ جو اس نے افغانستان کے خلاف اور انڈیا کے خلاف ایک ایننگز کھلی تھی تو پتہ جلتا تھا کہ یار واقعی کوئی نک پلیئر ہے گراؤنڈ میں اس ٹائم سیم آج ہمیں وہی لگا ہے لیکن سورا کمار کیا یار زبردست اس نے چھکے لگا ہے یہ وہ وہ مجھے تو لگتا ہے وہ بتا رہا تھا کہ دیکھ لو ایک اسیا کپ پاکستان میں ہوا جس میں کوئی بھی نہیں دیکھنے کیا گراؤنڈ کھلی بڑھے ہیں اور ایک آج کا میچ ابھی ورلڈ کپ ہونا ہے تو دیکھیں گراؤنڈ کس طرح سے فیلتا ہے مجھے تو لگتا تھا چھ چکے مارد دیکھا رہا تھا بھائی وہ سرح لوگوں کو دکھا رہا تھا بھائی کیمرا دکھائے گراؤنڈ میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں اس لی چکے مارد اس فجہ سے باقی یار آپ کے سامنے یار آج زبردست میں کہتا ہوں کہ ان ایک سے بڑھ کے ہاں میں راہل کی بات کروں گا یا کیا راہل کیا کمال کا دیکھیں اس نے جس طرح سے کیپٹنی کی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ انڈیا نے آج یہ لوگوں کو دکھایا کہ بھائی آنے والا کیپٹن بھی ہمارے پاس ہے آنے والے جو پلیٹز ہیں وہ بھی ہیں بولر بھی ہیں فلڈنگ بھی ہیں سب کچھ ہمارے پاس ہے اور اگر ہم چاہیں تو یہ جو سیکنڈ ٹیم ہے یہ بھی ورلڈ ہمیں بیجیں تو یہ بھی ون کر کے آئے گی کیونکہ ہمارے کوئی اتنے پاثیٹک ترین بیٹسمن ہیں اتنے پریشر لے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک لائن لگا دیتے ہیں ہم میں یہ کانفیٹنس کبھی بھی نہیں آنا جب تک ہم نے اپنے ینگ سر کو چانس دی دینا ہر میچ میں یہ اوپر والے سارے ٹھہرے ہیں ہر میچ میں شاہین رعوف نسیم ٹھہرے ہیں ہر میچ میں بابر شہر امام فخر ٹھہرے ہیں یار آپ تھوڑے ینگ سر کو چانس دو ان کا کانفیڈنس بیلڈ کرو جس طرح انڈیا نے اپنی ٹیم کو بیلڈ کی ہے ینگ سر کو سارے ہمارے بے عبداللہ شفیق اور سائی مایوب کو چانس دو آپ ان کو نہیں دے رہا وہ سی پی ایل میں سائی مایوب کتنی اچھی پرفارمس دے رہا ہے اور وہ سارے کریپیر کتنی بڑے بالرز ہیں اندر کی جیسن ہولڈر ہو گیا کارٹرل ہو گیا ان کو ان کو مار رہا ہے تو یہ تو پھر ان کے لئے ہی سی ہوں گے جو سرلنکا کے بالرز کو آپ نے اتنا پتھیک ترین ہو کے ہا رہے ہیں ہمیں تو شرم نہیں آ دی ہمارے بیٹس مینوں کو بلکل ہے سرلنکا ابھی دنہیں آٹھ ہور میں دو بیکے لڑا دیا گئے کیا کریں گا انڈیا کے ساتھ مطلب کہ انڈیا سیریز جیتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو بلکل ضرور نظر آ رہا ہے سر ورلڈ کپ انڈیا کیسا دومینٹ کرے گا دیکھیں نا ابھی سے انڈیا ساری ٹیمز کی پریشے ڈال پورے ایشیا کپ کو کلین سویپ کر کے گیا ہے اسٹریلیا کو بھی ہرا دیا ہے کتنا ڈیجرس ہوگا ورلڈ کپ ورلڈ کپ اس نے اس ٹائنڈ جس طرح سے اسٹریلیا کے خلاف سیریز رکھے ہیں اور اپنے مین پلیئر بٹھا کے ایک بڑا دوسری ٹیپوں کے خلاف نے خوف پیدا کر دیا میری بیٹنگ ایسی ہے انڈیا نے ایسے مری بیٹنگ ایسی انڈیا نے خوف پیدا کر دیا иوان انہوں کی سینئر پلیئر نہیں ہے سینئر پلیئر نہیں ہے دیکھو بھئی سراج نہیں ہے مین بولر ہارٹک پانڈیا نہیں ہے ورار کولی نہیں ہے ٹرو ایشہ ابان کپتان انڈیا نہیں ہے وائز کیپٹن اور کیپٹن دونوں نہیں ہے دیکھ لو انہوں نے کیا کیا ہے اسٹیلیا جیسی مین اسٹیلیا آلموست ساری ورلڈ کپ اور ٹیم ہیں اسٹیلیا انکی مین ٹیم نہیں ہے اسٹیلیا چھوٹی موری ٹیم نہیں ہے اسٹیلیا کہیں کہ اگوانستان یا سری لنکا کی ٹیم ہو کہ وہ ٹیم نہیں ہے اسٹیلیا پاکستان سے بھی اوپر لیول کی ٹیم ہے ایمین پاکستانی ٹیم کو ڈہری ان کا ہوتا ہے سب ورلڈ کپ کے اندر پاکستان ونڈیو مقابلہ کیسا دیکھ رہے ہیں پاکستان ین کی جیتا وہ نظر آگا ہے سکوارڈ کے ساتھ سے خود کو نظر آگا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جیتے گا اس سکوارڈ کے ساتھ سے یا جیسا سکوارڈ اللہنس کی ہے نا مجھے تو لگ رہا کہ کسی کھاتے نہیں آرہا کسی کھاتے نظر ہی نہیں آرہا بھائی وہ کہتا ہوں کہ ایک پرسنٹ بھی چانس نیا کے جیتے گا انڈیا سے جیسے رہے تھے ان کا سکوارڈ ہے ہمارا سکوارڈ ہے ہاں چینجنگ ہو تو پھر تو بنتا ہے صحیح بات ہے بھائی لیکن یار بلکل آپ دیکھ لیں ایک پاکستانیوں کے ریویو دیکھ کرنا بھائی ہسی بھی آتی ہے رونا بھی آتا ہے ان کو کہ بھائی روئیں دوئیں کیا کریں کیونکہ آخر ان کے پاس یہی آپشن بچ گیا ہے کہ بھائی ہم اپنی ٹیم سے آٹ جائیں اور انڈیا ٹیم کو سپورٹ کرنے لگ جائیں تاکہ ان کے سپورٹ کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ بھائی اپنے دلوں کو تھام کر بیٹھیں گے کہ ہمارے جو بھائی چانے والے ہیں جن کے ہم وہ آئیں گے وہ ان کو اگلی ٹیم کو اچھا دوئیں گے لیکن جب بھی ان کو ہم سپورٹ کریں گے لو بابر صاحب پریشر لے گئے شہین شاہ کا بھائی یہ گھوٹا خراب ہو گیا جی راؤف حارس راؤف کی بھائی کوئی کون ہی کو ہو گئی نسیم شاہ کھیل نہیں رہا بھائی یہ ہم کریں گیا اور ادھر ٹیم ہے دیکھ لے کہ بھائی جو مین کھلاڑی بار بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی یہ ہیں انہوں نے بھائی دو دو کر ان کو بھائی اچھا دویا ہے ایسے رگڑ کر دویا ہے اور دیکھ لے ہمارے ریویو بچا رہے ہیں کیسے بھو رہے ہیں وہ لڑکے نے صحیح بولا تھا کہ وہ دو کھڑے ہیں وہ دو تین بار بھی آ جائیں انہوں نے پھر بھی نہیں جیتنا صحیح بات ہے بھائی جو کیا کیا اس نے وہ اکیلا کرے گا لڑکے نے صحیح بولا کہ وہ اکیلا بچانا کرے گا تو یہی ریزن ہے بھائی دیکھ لیں لیکن ہے صحیح بات تھا لیکن بھائی مجھے تو ایک چیز کا ڈار ہے بارش کا کیونکہ بارش ایک ایک پکڑ لیا ہے بھائی اس نے کرکٹ کو پہلے سری لنکا میں تھی اب دوسرا میچ ہو رہا انڈیا میں تو بارش آ جاتی ہے اس میں بھی بارش آئی ہے میں انہوں نے اور بھائی تیتیس کر دیئے تھے کہ پینتیس کر دیئے تھے کچھ ٹارگٹ بھی کام کر دیا تھا تین سو ستارہ کا تو دیکھو ایک بارش کا بھی کافی لوگوں کو ڈار ہے کہ یہ بارش یار ایک نہ آ جائے یا ایسی چیزیں کافی لیکن بھائی ٹیم پر آئے تو کوئی ایک کمیٹری نہیں بدھا گا بھائی آپ کو ایک دن میں دیکھ رہا تھا بہی در پورے میلنے کا اگلہ جو آنا ہو اس میں مجھے کئی بھی پاکستان کے میچ کی اوپر بارش نظر دیکھتا ہے لالا ابھی سے آپ نے زید سے یہ بات نکال دیکھتے کہ بارش آنی ہے ہی کہنا آج جس جگہ کے اوپر میچ ہو رہا تھا نا وہ بہت پیادا علاقہ انڈور ہی کہنا تو وہاں پر بارش آنی بنتی بھی ہے بھائی ہے اگر آئی بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے اس حساب سے میننے کا لیکن یہ کہ آپ اگر پرفارمنس کے اوپر آئے تو بھائی آج کمال کی پرفارمنس تھی شبھام گل ٹھیک ہے ایک سو چار انہوں نے بنایا ہے بہت ہویا ہے یادف صاحب بھائی جی بڑے دنوں بعد واپسی ہوئی ہے ایک مار جاتے ہیں انہوں نے ایشیا کام میں ڈروپ ہی رکھا ہے لیکن ادھر اس نے بھائی گس سامنا نکال لیا ہے نہیں نکالنا بھی چاہیے لیکن بلکل بھائی لڑکے کی بار ٹھیک ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے پاس دو ٹیمیں موجود ہیں جو بھائی کسی وقت بھی کھیل سکتی ہیں اگر سینئر سے نہیں ہے تو بھائی جو انہوں نے پیچھے لڑکے ہیں تو خیر سارے سینئر نو ڈاوٹ لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا آپشن ہے کہ وہ کسی وقت بھی بھائی کوئی بھی کھلاری کو جو ہے نا وہ کھلا سکتے ہیں آپ دیکھوں کہ پانچ اوٹ پانچ اوٹ کے اوپر آپ تین سی ڈبل نائن سکور بناتے ہیں یہ کچھ تھوڑا سکور نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا آنے والے اصل میں تار بٹھا رہے ہیں جو لڑکا کہتا نا بٹھا دار میں آج سے دیکھن رہا تھا نا بار ادھر سے آفیس سے تو ایک لڑکا کہہ رہا تھا یہاں انڈیا دے تین سو نانوی سکور کیا گتر دار دار ہے بڑا دار پیدا کار رہا ہے بڑا دار پیدا کار رہا ہے اور وہ بھی اپنے تم پر روت شرما اور ورات کولی کے بغیر ابھی تو بھائی آرتک بانڈیا بھی نہیں تھا بھائی اور تین مین پلیئر نہیں تھے اور اس ٹیم نے بھائی تین سو ایک نڈینوے کا ٹارگٹ دے دیا ہے اور اوپر سے آج ہیں بھائی اسٹیلیا کے ایک سو چھے پر پانچ اوٹ ہو گئے تھے ایک سو چھے پر پیچھے پتہ نہیں کون چل گیا میں نے دیکھے نہیں میں نے تو بولا تھا کہ بھائی یہ کبھی نہیں یہ چیز کار پائیں گے لیکن اب دیکھو نا آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ پاکستانیوں کی باتیں سولے یار اسٹیلیا نے بھی کوئی چرس کھا لیا ہے ان کے بھی فارن پلیئر جو تھے وہ بور رہے تھے کہ پاکستان اور اسٹیلیا فینل میں جائیں گے ورلڈ کارے ایسے مطلب کہ وہ بھی تکے لگا رہے تھے یقین کرے ان کا بھی تکہ شاید انہوں نے بولا کہ لانگ کی جائے لیکن ایک ہمارا پاکستان نہیں تھا وہ بور رہا تھا کہ جو ویسٹ انڈیز ٹیم ہے وہ سب کے لیے ڈینجر ہے پاکستان اور ویسٹ انڈیز ٹیم کچھ بھی کار سکتی ہے یہ وہی چیز ہے کہ بھئی کیا اکاونٹ بھی تک ہے ایسے یقین کرو پہلے وہ انہوں نے اتما چاہی ہوئی تھی یہ جو نیوز چینل والے ہیں یا سارے جوانا جیتر بھی یہ مطلب کرکٹ ریلویٹ ٹاک ہوتی تھی نہ ڈیبیٹ ہوتی تھی لیکن یقین کرو آپ پاکستان اپنی ٹیم کے پر کوئی بات ہی نہیں کرتا نہیں کرتا ایسے یقین کرو ایسے ہائیپر گریئیٹ کیا ہوا تھا ایسے ہی لگتا تھا کہ انہوں نے جاتے ہی پتہ نہیں کیا آسے کیا کر دینا ہے لیکن شکر ہے درمیان میں شیاں کھا پایا اسے ہی بھی جان چڑا دی ہے اور عام لوگوں کی لگتا ہے یہ تو بہت ہے ایک نارمل چیز ہوگی کوئی بندہ نام ہی لگتا ہے یہ علی ہے اس نے روڈ سٹیٹس بابر آدم کا لگایا ہوتا تھا ہے شکر ہے نہیں بابر اچھا پلیر اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن آپ کی جو لوگ ہیں وہ اس بچارے کو انہوں نے کمجور کر دی اسے پاتے کارکار کے پکڑے رکھا ہے نا کمجور کر دی آپ ہے وہ نمبر ون لیکن پاکستان میں آئے پاکستان کے احبار وہ نہیں کھیل سکتا ایدھر کھوٹا ٹی ہے ایک پچھے ہیں وہ یقین کرے جب ایک میچ ہو رہا تھا نیوزی لینڈ اور پاکستان کا تو وہ گورے نے کسی نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا کہ یہ کیا پچھا ہے آپ مطلب کہ جو بھی آتا ہے سو بنا جاتا ہے دو سو بنا جاتا ہے کوئی مزاق ہے ہمارے اتنے اچھے بالر ہیں نیوزی لینڈ ان کی بال ایسے آتی ہے جیسے بنا ہے ایک دفعہ بتا رہا تھا لڑکا کوئی کہ یا کوئی ایدھر پاکستان میں میچ ہو رہا تھا اس نے نا مطلب وہ ٹیسٹ میچ تھا وہ گورا جو ہے نا اس کی چیکیں نکلنے لگے وہ رونے لگیا تھا کہ میں مال کو آگے کیسے پھینک ہوں بین سٹوک آگے بیس پہ لگتا تو ہے ابھی آپ پاکستان میں ایک پرفارمس کر جاتے ہیں لیکن بات بندیا ہے کہ آپ جب باہر جاتے ہیں تاب پرفارمس کریں تاب آپ کا سارا پتا چلتا ہے ایک پلیری کا لیکن آپ دیکھو نا ایک پاکستان کے ویزے بھئی مشکل سے دیئے یہ بہو رہا ہے کہ ان کو آپ سلیکٹ کر دو تو یہ پی جے بھئی پہلے سے وہ ڈرے ہوئے ہیں ہم تو ایک مول بی آئر کار رہے ہیں کہ وہ ان کے اندر ایمانی جذبہ ادھر مدل پہ ڈالتے رہے ہیں وہ مول بی کا ویزہ نہیں ہمیں مل رہا ہے اچھا سا مول بی مل جائے نا جو مدرسے میں بڑھاتا ہو جو ہر چیز کا اس کے پاس جذبہ تو وہ ان کے اندر ایمانی جذبہ ہونا چاہیے ایمانی جذبہ ایک پیدا کرتا کرتا تھا ہمارا نے چاچا پاکستانی تھا پتا ہے آپ کو رات کو رو راتوں کو اس کو بھی انہوں نے ہسنے والے 9 مہی کے واقعے میں ملغس کر دیا پیچارے کا جو پیتا شریعہ اس کے مریتری ہوگی اور اس کو انہوں نے پاکستان نہیں آنے دیا وہ فین ہے پاکستان کا پاکستان ٹی آر کنٹری کا انڈیا کا بھی ہے سری لنکا کا بھی ہے پانچھے بندے جاتے ہیں جاتے ہیں بلکل لیکن پاکستان کا بھی ہے وہ چاچا ایک دیکھو کہ وہ آپ چاچا اب نہیں جائے گا اس کی بس رات کی چاچا پاکستانی چاچا پاکستانی وہ پاکستان نہیں آئے گا مہچوں میں تو وہ جائے گا مہچوں میں جائے گا وہ ایک 9 مہی کا واقعہ ہوا ہوئے اس میں پتہ نہیں کن کن کو انہوں نے کٹی گئی ہے دو مہنے جیل میں رہ کے گیا لیکن یہ یقین کرو بہت زیادہ خوش ہی ہوتی اس چیز کی کہ پاکستان کے لوگ اب جو انہوں نے انڈین ٹیم کو دار دینے لگے ہیں یقین کرو بہت زیادہ اس چیز کے اوپر خوش ہوتی ہے جو سپورٹ مین بندہ ہے نا کوئی چیز نہیں دیکھتا کہ کس کنٹری کا پلئیر ہے کس کنٹری کا نہیں ہے جس کے اندر سپورٹ مین ہے جو سپورٹ مین کو سمجھتا یا ایک سپورٹ کے لحاظ سے چیزیں دیکھتا ہے جس کے اندر وہ آپ سمجھ لے کہ نفرت ہی پھیلی ہوئی ہے اس نے کہیں نہ کہیں سے چیزیں ضرور نکال نہیں ٹھیک آپ جو بھی اچھا ایک سپورٹ مین کھیلتا ہے سب داد دیتے ہیں ایسے یہ بہت سراب دے لو کہ یہی باتیں ہونی ہیں کہ بھئی انہوں نے پیچھے اپنے لحاظ سے بنا لی ہیں اسٹیلیا نے کتنی دفعہ در اچھی پرفارمس کر گئی بس بھئی آگے سے ٹیم ٹاف جیسے جیسے بھئی میند کر کے آگیا ہیں تو باقی بیسٹ ویڈیو تھی امید کہتے آپ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ